موسیقی میں جس چیز کیلئے فلور مانگا چاہتا ہوں آپ ذرا وہ بات پہلے سن لیں پھر جس چیز کا آپ مطالبہ کر رہے ہیں پھر میں اس پر بھی بات کروں آپ یہ میری باتیں میں جس طرح بولنا چاہوں آپ سے آپ مجھے ڈیکلیشن نہیں دے سکتے جناب اس پیکر ستائیس تاریخ کو ستائیس تاریخ کو پشتون تافز مومنٹ کے قائد منظور پشتین کو پشاور سے گرفتار کیا جاتا ہے مطالب الزام ان پر صرف یہی ہے اور الزام وہی ہے جو کہ بچا خان کے اوپر بھی لگتا جو کہ ولی خان سے لکر اسفنیار ولی تک سب پر لگتا جو کہ سمت خانہ چکزی سے لکر محمود خانہ چکزی تک سب پر لگتا جو کہ فاطمہ جناہ کے اوپر بھی لگتا جو کہ خیر پخش مری کے اوپر بھی لگتا جو کہ جی ایم سید کے اوپر بھی لگتا جو کیا طاولہ منگل صاحب کی اوپر بھی لگا تھا یہ تمام وہ جو کہ مجھ پر بھی لگا ہے وہ شاید یہاں پر اور وہ لوگ تھلپور صاحب بیٹے ہیں بھٹو صاحب پر جو بھی یہاں پر بیٹے ہیں جس نے بھی سچ کی بات کی جس نے بھی جمہوریت کی بات کی جس نے بھی پاکستان کی آئین کی بات کی اس پر الزام یہی لگا ہے کہ یہ اس ملک کا بھی غددار ہے یہ آئین بھی نہیں مانتا یہ قانون بھی نہیں مانتا جبکہ حقیقت کیا ہے ان تمام شخصیات پر جب بھی اس طرح کے مقدمے قائم ہوئے ابھی تک پاکستان کی ایک پیادالت میں ایک بھی شخصیت کے اوپر ایک بھی جورم ثابت نہیں ہوا اگر ثابت صرف کسی کے خلاف ہوا ہے تو وہ پرویز مشرف کے خلاف ہوا ہے جس کے خلاف جس کے خلاف جو کہتے تھے جو کہ جو کہ بڑے درلے سے کہتے تھے کہ آئین کیا چیز ہے آئین کاغذ کا ایک ٹھکڑا ہے اس کو جس بین میں بھی پہنگ سکتے ہیں تو یہ صاحبان اس وقت کہا تھی جب اس پارلیمان کے بنائے ہوئے آئین کے بارے میں ایک ڈکٹیٹر اس طرح کے الفاظ استعمال کر رہے تھے جناب سپکر پھر جب ایک عدالت بنتی ہے اس پر ایک مقدمہ چلتا ہے اور ایک مقدمہ اس مقدمے میں وہ کنوکٹ ہوتا ہے یہ بہت ضروری بات ہے جناب سپکر جب وہ کنوکٹ ہوتا ہے تو اس کنوکشن کے ورد نے جو جورم کیا ہے ترناک بات ہے یہ آئین اس پارلیمنٹ نے بنایا ہے اس آئین کا رشتہ ہے اس ریاست اور اس کیوام کے درمیان یہی آئین ایک دوسرے کو بانتی ہے اس آئین کی جو بھی مخالفت کرتا ہے وہ غدار ہے میں آخر میں صرف اس بات پہ بھی آؤں گا لیکن یہ کس طرف ہم جا رہے ہیں یہ کونسا کلچر ہم پروموٹ کر رہے ہیں ایک سپیسیفک نیریٹیو بنانے کی ہم کوشش کر رہے ہیں منظور پشتین کے گرفتارے کے خلاف اوزن جب پریس کلپ کے سامنے ہم احتجاج کر رہے تھے تو مجھے بھی گرفتار کیا تھا کھینج کے لے کر گئے مجھے گاڑی میں ڈالا اور جب مجھے گاڑی میں ڈال رہا ہے تو ایک پوریس کا سپاہی ذرا اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں یہ وہ نیریٹیو ہے جو جو ایک انجینئر طریقے سے پریس کی ذریعے اور دوسری تمام اس طرح کے بیانات کی ذریعے پاکستان کے عوام کے ذہنوں میں ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ سپاہی چلاتا ہے مجھے گرفتار کیا جا رہا تھا وہ چلاتا ہے کہ ہندوستان مرد آباد اور اسلام زند آباد تو گویا اب اور اس طرح ایک اور مذہب کے خلاف بھی کچھ کلمات کہیں میں اس کو ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا تو جب اپنے مفادات کی بات دی تو ڈالر کی جنگ کیلئے میں سب سے بہتر مسلمان بھی تھا میں مجاہد بھی تھا مجھے لڑوایا بھی لیکن جب میں اپنے حق کی بات کرتا ہوں جب میں اس جنگ کی خلاف بات کرتا ہوں جب میں اس جنگ کی مضمت کرتا ہوں جب میں اس جنگ کو روکتے کی بات کرتا ہوں تو پھر مجھے اور تو اور کفر کے فتوے بھی لگنے شروع گئے وہ جو مختلف مالک کے ایجنٹی کے فتوے تھے وہ تو ختم ہو گئے میرے خالم ہوا بھی کام نہیں کر پا رہے اب وہ یہ فتوے بھی لگنے شروع ہو گئے کہ فلانا ہم کسی اور مذہب کے ہیں اب پھر ہم کافر بھی ہو گئے یہ جس تقریر کیا آپ بات کر رہے ہیں مجھے وہ الفاظ یاد نہیں ہے جو حالی وزیر صاحب نے یہ استعمال کی ہیں لیکن شاید آپ کو اپنے پرائم منسٹر صاحب کے الفاظ یاد ہوں وہ الفاظ جو انہوں نے اس پارلیمنٹ کے لئے کہتے اس کے بارے میں بھی آپ نوڑا کہیں کہ اس پارلیمنٹ کے خلاف اس نے کیا کیا تھا اور جناب اس بکر میں اپنے تحریک کے بارے میں ایک بات کرتا ہوں جب سے یہ تحریک شروع ہوئی ہے جس دن سے یہ تحریک شروع ہوئی ہے ہم پر یہ بات بھی کوئی نہیں ثابت کر سکتا کہ ایک گمنا بھی ہم میں تو جب یہاں پر احتجاج کے لئے آیا تھا میں نے تو ایک گمنا بھی نہیں توڑا تھا میں دس دن یہاں پر بیٹھا تھا میں نے کوئی روڈ بھی بلاک نہیں کیا تھا میں نے ایک گمنا بھی نہیں توڑا تھا آپ نے تو پارلیمنٹ میں بھی حملہ کیا آپ نے تو پی ٹی وی پیر بھی حملہ کیا اس سے زیادہ جشت کر دی اور کیا ہو سکتی ہے ان کو تو کسی نے گرفتار نہیں کیا وہ تو اب بھی وزارت عظمہ کے کرسی پر برا جمان ہے آپ کے صدر ابھی پاکستان کے صدر ہے وہ ان پر بھی اس طرح کی تشتگردی کے مقدمات ہیں تو ذرابہ سکر ہم یہ بات کرنا چاہتے ہیں کہ دو دن پہلے پرویس فٹک صاحب بیان دیتے ہیں کہ میں مذاکرات کی دعویٰ دیتا ہوں پھر اس کی دوسرے دن بعد پھر منظور پشتین کو گرفتار کر دیتے ہیں تو یہ کیا ماجرہ ہے یہ ملک کون چلا رہا ہے کون چلا رہا ہے اگر پھر ہمیں یہ بتا دیا جائے کہ اس ملک کو چلا کون لہا ہے وفاقی وزیر دفاع ہمیں مذاکرات کی دعویٰ دیتا ہے پھر اس کے بعد دوسرے دن منظور پشتین کو گرفتار کیا جاتا ہے پھر جنب اس فکر یہاں پر اسلامباد میں ایک پر امن احتجاج ہو رہا تھا ایک پر امن احتجاج ہو رہا تھا پھر تئیس مجھ سمید انہتیس بندے پھر آخر میں تئیس بندے رہ گئے تئیس بندوں کو جس میں عوامی ورکر پارٹی کے لوگ بھی تھے جس میں پشتون تحفظ مومنٹ کے لوگ بھی تھے ان کو گرفتار کیا گیا پھر ان پر مقدمے بھی درج کر دی گئے اور مقدمہ بھی غداری ہر مقدمہ جب درج ہوتا ہے پھر وہ اس میں غداری کے دفعہ ضرور شامل ہوتا ہے آخر میں جنب اس فکر مجھے یہ لگتا ہے کہ شاید پورا ملکی غدار ڈکلیر ہو جائے سوائے چند افراد کے سوائے چند سرکاری افسران کے تو ذرا خدارہ یہ اس چیز پر توڑا ذرا عدالت کا بھی وقز آیا نہ کرے پروسیکیوشن کا بھی وقز آیا نہ کرے اور اس پورے ملک کو غداری غدار بنانے کا جو پراجیکٹ جس نے بھی اپنے سر لیا ہے ان کو بھی اس پراجیکٹ سے روکے کہ یہ انتہائی خطرناک پراجیکٹ ہے اس طرح سے مملوہل اس طرح سے ریاست نہیں چل سکتی اس طرح سے ملک نہیں چل سکتا کہ جو اپنے حق کی بات کرتا ہے جو اپنے جو یہاں پر مجھے پتا ہے مراد سعید پھر اپنے نوکری پکی کرنے کے لیے پھر برپور جو بھی اس کے دل میں آئے گا وہ بولے گا لیکن میں اس کے یہ بات بتاتا چلتا ہوں میں یہ بات بتاؤں گا کہ ذرا اپنے قوم کی بھی فکر کرو ذرا اپنے قوم کی بھی فکر کرو یہ نوکری یہ نوکری آپ کو کچھ نہیں دے گی یہ صرف ایک سال رہے گی دو سال رہے گی تین سال رہے گی ان کو صرف گالی دینے کے لیے یہاں پر اچھایا گیا ہے کہ آپ نے گالیہ دینی ہے ان سب کو گالیہ دینی ہے جو آپ نے حق کی بات کرتا ہے آپ کو گالیہ دینے کے لیے بتایا ہے جناب اس فکر بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سنیے سنیے ختم کرے ختم کرے ختم کرے ختم کرے پھر تسلی سے سنیے گا بول چکا ہے سارا بول اور یوسف میں فراز کہ اسے غیر مجھے یار بیج دیتے ہیں سپیکر صاحب ابھی جو محصوب گفتگو کر رہے تھے کہ نوکری پکی کرنے کے لیے پرسو بلکہ دو ہفتے پہلے وزیرستان کے اندر جو آپریشن میں جن کی دکانیں برباد ہو گئی تھی جن کا سامان عمر بھائی اب جی ذرا غور سے سنیں جی سر جن کی دکانیں راک ہو گئی تھی جن کے گھر برباد ہو گئی تھی وہ کئی عرصے سے اسلام بات کے اندر احتجاج کرتے تھے اور یہ جو ابھی ڈسک بجا رہے تھے یہاں پہ تالیہ تالیوں کا شور آپ سن رہے تھے سپیکر صاحب ان کے دور میں ہی آپریشن ہوا تھا لیکن ان کے گھر جو ہے وہ آباد نہیں ہو سکے یہ شخص پرسو ان کے لیے ہم نے کوشش کی جب وہ احتجاج کر رہے تھے اور ہمیں پوزیشن میں تھے میں ان کے ساتھ دھرنوں پہ بیٹا تھا میں ان کے لیے آواز اٹھاتا تھا لیکن بھولا نہیں کیونکہ مجھے پتا تھا کہ عمران خان کی وہی شخص تھا جو کہ دوہزار چار میں اسی عوان میں کہہ ہوکے نصب آپریشن کی مضمت کرتے ہیں بلکہ دنیا کو اصل چہرہ اور اصل پیغام پہنچانے کے لیے وزیرستان تک ڈرون حملوں کے خلاف لانگ مارچ کرتے ہیں لیکن یہی شخص ڈرون حملوں کے حق میں بیان بازی کرتا تھا سپ یہ نہیں میں نے دو ہفتے پہلے کی واقعہ سنایا کہ دو ہفتے پہلے وزیرستان